اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونصلی علیہ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیات الدنیا لعب وله وزینت و تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد صدق اللہ العظیم عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلام ایک خوشک مذہب ہے اور اسلام میں کھیل کا کہیں پر تصور بھی نہیں ہے اور اسلام کو ایک خوشک مذہب اور خوشک رہجان والا دین سمجھا جاتا ہے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب ہم بنظر غائر دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بلکل اعتدال والی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں ہیں تو اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کے آنسوں سے آپ کی داڑی مبارک آپ کا سینہ انور تر ہو رہا ہے کیام میں کھڑے ہیں تو پاؤں کے اندر ورم پڑ رہا ہے اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اقرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مجلس میں بیٹھیں تو وہاں پر بطور تفنن کے وہاں پر الکی بھلکی گپ شپی ہو رہی ہے مسکرائے بھی جا رہا ہے اور احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواجز تک نظر آ جائے کرتے تھے اس لیے بہت سے ہمارے موریدین اور آج کی زبان میں سبسکرائبرز اور فالوئرز یہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں ہمارے مفتی صاحب ہمارے مولی صاحب ہمارے مرشد اگر وہ ہنس پڑے یا دلیا کی کوئی بات کر دی بس وہ اپنی علمیت سے چلے گے وہ اپنی پیری فقیری سے چلے گے بہت سے سالکین ایسے ہوتے ہیں جو تصوف کے راستے میں ہوتے ہیں اور ان کے پاس کوئی نیا آدمی جب آتا ہے وہ اپنے مرشد کو پیر کو جب دیکھ رہا ہے وہ مسکر آ رہے ہیں یا بطور مزاق کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دنیا دار ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی واقعات آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے سواری کے لیے اونٹنی مانگنی چاہی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے پاس تو اونٹنی کا بچہ ہے تو وہ کہنے لگا میں کیا کروں گا مجھے تو وزن لادنہ ہے سواری کرنی ہے اونٹنی کے بچے کو کیا کروں گا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے تو اسلام کوئی خوشک مذہب نہیں ہے یہ خوشک طبیعت والا صوفیہ والا چیز سلسلہ نہیں یہاں پر بلکہ اسلام کے اندر ہر چیز موجود ہے البتہ اعتدار کے ساتھ نہ اتنا زیادہ ایک صحابی کے مطلب آ رہا ہے کہ سارا دن روزہ رکھ رہے ہیں ساری رات کو نوافر پڑھ رہے ہیں منع فرما دیا فرمایا تمہارے جسم کا تم پر حق ہے تمہارے گھر والوں کا تم پر حق ہے تمہاری اولاد کا تم پر حق ہے لہذا رات کے تین حصے کر لو ایک میں حقوق زوجیت اور گھر والوں کے حقوق ادا کرو ایک میں جسم کا حق ادا کرو آرام کرو اور ایک حصے کے اندر اس رب کو راضی کرو جس نے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں اسلام میں تصور کا کھیل بلکل موجود ہے لیکن اعتدال کے ساتھ زمانہ جہنیت کے اندر کھیل ہوا کرتے تھے اور بے اعتدالی تھی لگے میلے لگے سالہ سالہ دن اس کھیل اور تماشے کے اندر لگ رہا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا جو اتار چڑھا ہوئے جو اس کے ہر ایک سٹیج ہے انفینٹی سے لے کر وہ آلڈیج تک کہ جب وہ دودھ پیتا بچہ ہے شیر خواری سے لے کر پھر وہ جب آگے آتا ہے بچپن میں لڑکپن میں نجوانی جوانی پھر آگے میں چیوٹی کے اندر اور پھر اس کے بعد بڑھاپے کے اندر تو وہ خیف سٹیجوں کو ایک آیت کے اندر سمو دیا اللہ تعالیٰ نے اللہ رب العزت صورت الحدید کے اندر فرماتے ہیں اعلم انم الحیات الدنیا لعیبون ولہ جان لو بے شک یہ دنیا کی زندگی یہ کھیل تماشا ہے لعیبون ولہ پھر فرمایا وزینتون پھر تیسی سٹیج آگی کہ زینت عرائش اختیار کرنا و تفاخرن پھر اپنے جو کچھ اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس میں لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنا فخر کرنا و تکاثرن پھر مال اور اولاد کے اندر دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا کہ میری اولاد زیادہ میرا مال زیادہ اور زندگی کی ہر اگلی سٹیج میں پچھلی سٹیج انسان کو بیکار اور فضول لگتی ہے اور انسان یہی کہتا ہے کہ وہ تو میں نے اپنا وقت برباد کیا تباہ کیا پہلی چیز لعب لعب کس کو کہتے ہیں وہ کھیل جس کا کوئی مقصد نہیں ہے بس کھیل نہیں ہے یہ کونسی عمر ہوتی ہے جب انسان انفینٹی سے باید نکلتا ہے شیر خوالگی سے باید نکلتا ہے اور بچپن کا جو زبانہ ہوتا ہے اب جب شعور اتنا کام نہیں کر رہا تو وہ سارا دن کھیل کود کے پیچھے لگا ہوا ہے اب اس کے بعد دوسرا آگیا لعب لعب بھی کھیل کو کہتے ہیں لعب بھی کھیل کو کہتے ہیں فرق یہ لعب وہ کھیل ہوتا ہے جس میں مقصد تفریح ہوتی ہے وقت گزاری ہوتی ہے اور طبیعت کے لیے ہوا کرتا ہے البتہ اس کے زمن میں کہیں کہیں ورزش کا مقصد بھی پہلو بھی ہوا کرتا ہے اس کے بعد اگلی جب یہ آگیا جی لڑکپن کا زمانہ پھر نوجوانی کے اندر آگیا جوانی میں داخل ہوتا ہے وہ زینت ہوتا ہے پھر وہ کیا ہوتا ہے زینت استعمال کرتا ہے لباس کی فکر لگ جاتی ہے اپنے شکل و صورت کی اور پہلے گھوم رہا تھا اور جیسے کوئی ماننے والا گھوم رہا ہوتا ہے ہر وقت چہرے پہ مٹی لباس پہ مٹی گنگی میں اور پھر ہر وقت باہر نکلتے وقت دس مرتبہ آئینے کو دیکھنا پھر وہ کیفیت آجاتی ہے مال کمانے میں لگ جاتا ہے اور تفاخر کرتا ہے کہ میں نے یہ اچیومنٹ لے لی میں اسٹیج میں پہنچ گیا میرے ساتھی میرے دوست میرے جاننے والے وہ تو مجھ سے سٹیج میں پیچھے ہیں اور پھر اس کے بعد اگلی جب وہ اور چاریس سے اوپر جاتا ہے پھر تکاسن پھر اموال والاولاد پھر دیکھتے ہیں میں نے اب تک کیا چیز اچیو کر لی میرے گول کتنے اچیو ہوئے کتنا مال بنا لیا کتنی اولاد ہوگی پھر دوسروں کے سامنے فخر کرتا ہے اب ہر اگلی سٹیج میں پچھلی سٹیج اس کو بلکل بیکار لگتی ہے نوجوانی میں آکے بچون کے کھیر اس کو بیکار لگتے ہیں جب پرپٹیکل لفی میں جاتا ہے پھر پیچھے کو سوچتا ہے کہ میں نے کھیر کود میں اپنا وقت گزار دیا اسی طرح سے یہ ساری زندگی کا خلاصہ اللہ رب العزت نے ایک آیت کریمہ کے اندر بیان فرما دیا بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس آیت کریمہ سے لعب اور لہو کھیر کود تماشے یہ بلکل ایسے ہیں جیسے کہ فضول ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے سنن نسائی القبرہ حدیث نمبر تین سو تین اب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے ہر وہ چیز جو اللہ کا ذکر نہیں ہے ذکر اللہ نہیں ہے وہ کھیل اور تماشا ہے یا بھولے سوائے چار چیزوں کے پہلی چیز اپنے گھوڑے کو صدھانا دوسری چیز اپنی اہلیہ کے ساتھ دل لگی کرنا تیسری چیز دو نشان لگا دیئے دونوں کے درمیان میں دوڑ لگانا چوتھی چیز تراکی سیکھنا اب دوسری حدیث کی طرف آ جاتے ہیں سنن ترمزی حدیث نمبر سترہ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقابلہ جائز نہیں ہے صرف تین چیزوں کے اندر جائز ہے ایک دوڑ کے اندر دوسرا گھوڑ دوڑ کے اندر تیسرا تیر اندازی کے اندر اور اس کے اندر مقابلہ آپ دیکھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تیر اندازی کی تربیت دی جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید شہدہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تیر اندازی میں سب سے اوپر آ رہے ہیں عدی بن حاتم تیر اندازی میں سب سے اوپر آ رہے ہیں گھوڑ کے مقابلے کو لگا لیں سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں دوڑتے تھے تو گھوڑے سے آگے نکل جائے کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام کے درمیان میں دوڑ کے مقابلے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان میں دوڑ کا مقابلہ دو بار ہوا پہلی مرتبہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ جیتے ہیں اور کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا دوبارہ کچھ عرصے بعد مقابلہ ہوتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیتے ہیں اور پھر وہی جوابی جملہ ارشاد فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا تو یہ چیز اسلام خوشک دین نہیں ہے کھیل کا تصور موجود ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مشکات شریف کی حدیث کتاب النکاح کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ارضہ فرماتی ہیں عید کا دن اور ہم دیکھ رہے ہیں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان مبارک سے دیکھ رہی ہوں چادر کے اندر چھپ کے اور میں کھیل کی بھی شکین تھی اور میں دیکھتی ہوں کہ مسجد نبی کے سہن کے اندر وہاں پر صحابہ اکرام وہاں پر حقشی لوگ یہ آپس میں تیر اندازی اور آپس میں دلوار بازی اور نیزہ بازی کی مقابلے کر رہے ہیں تو اس سے یہ بات تو بلکل ثابت ہو رہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں منع ہوتا تو منع کر دیتے ہیں اب پھر وہ کونسی شرائط ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں وہ کونسی چیزیں ہیں جو کسی کھیل کو منع کر دیتی ہیں تو فقہ اکرام نے بہت سی ان احادیث کی روشنی میں پھر آگے چل کر کچھ شرائط رکھی ہیں اگر تو وہ شرائط پائی جاتی ہیں تو یہ کھیل جائز ہے اگر وہ شرائط نہیں پائی جاتی ہیں تو یہ کھیل جائز ہے سب سے پہلی چیز کہ اس کھیل کے اندر نیت کیا ہے نیت کا ہونا نیت ایسی چیزیں امام نبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مباح کام مباح کھانا پینا مباح ہے اب مباح کام اس کو کہتے ہیں جس کے کرنے پر سواب نہیں ہیں نہ کرنے پر گناہ نہیں ہیں اب نیت کی وجہ سے وہ کام بھی سواب بن جاتے ہیں مثلا بخاری شیف کی حدیث کو لے لیجئے آپ صلی اللہ تعالی آج سے میں فرمایا کہ تم جو اپنی بیوی کے موں میں لکمہ رکھتے ہو اس ور بھی سواب ہیں تو مباہ کام بھی نیت کی وجہ سے کہ اب بیوی سے محبت بڑھے زوجین کے درمیان میں محبت کا ہونا یہ بالکل بعین ہی سنت ہے تو اس چیز کے بڑھانے کے لیے سنت پر عمل کی نیت سے آپ لکمہ اس کے موں میں رکھ رہے ہیں تو یہ بھی بالکل باعث سے سواب ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ عموماً میں جب لوگوں سے پوچھا کرتا ہوں کبھی زوجہ کے ساتھ اکٹھا کھانا کھایا موں میں لکمہ تو بات کی بات ہے کہتے ہیں جی گر والی کہتی ہے مجھے آپ سے شرم آتی ہے بارال وہ ایک الگ موضوع تو اب پہلی شرط نیت کا ہونا کہ اس کھیل سے نیت کیا ہے اللہ تعالیٰ پہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے جہاد کی تیاری میں حکم دیا تو آپ کی تیاری کس لیے آپ کھیل کس لیے کھیل رہے ہیں اس نیت سے کہ میں مضبوط ہو جاؤں تندرست رہوں اور دشمن کے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہوں بلکل جائز ہے اور اگر نیت یہ ہو کہ بس وقت گزاری کے لیے بس اور تو وقت گزرتا نہیں ہے چلیے میں نے کہایا کچھ تیر کھیل لیں تو یہ دیکار نیت کی وجہ سے جائز کھیل بھی دیکار ہو جاتا ہے دوسری چیز کہ اس کی وجہ سے کوئی بھی کھیل ہے اس کی وجہ سے فرائز اور واجبات کے اندر رکابٹ نہ ہو اللہ تعالیٰ غری کے رحمت کریں اشتیاق صاحب کو ناول لکھا کرتے تھے جمشید سیریز اور اس طرح کی تو اس کے شروع میں پہلے ورک میں کچھ چیزیں لکھی ہوئے کرتی تھیں کہ ناول پڑھنے سے پہلے ان چیزوں کو دیکھ لیجئے کہیں یہ نماز کا وقت تو نہیں سکول کے ہوم برک کا وقت تو نہیں کہیں والدین نے آپ کے ذمہ میں کوئی کام تو نہیں لگایا کیا گھر کی کوئی اور ذمہ داری تو آپ کے پہلے میں نہیں ہے کیا چھوٹے بین بھائیوں کوئی لے جانا لے آنا تو نہیں ہے اگر یہ ساری باتیں نہیں ہیں تو پھر آپ ناول پڑھ سکتے ہیں تو اسی طرح سے کوئی فرائز نماز کا یا کوئی واجبات ہوں اس وقت آپ کا کھیل آپ کا کھیل کا وقت دورانیاں کہیں اس کو تو متاثر نہیں کر رہا کہ وہ طبیعت کے لیے تفنن کے لیے تفریح کے لیے کھیل رہے تھے اور اس کی وجہ سے اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو اس کی وجہ سے نماز رہ رہی ہو اس کی وجہ سے آپ کو والدین نے کوئی کام ذمہ لگایا تھا آپ نے کہا بس یہ کھیل کے کرتا ہوں اور وہ کام کا دورانیاں وقت ہی چلا گیا اب اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ اس سے فرائز اور واجبات میں مقابل نہ ہوتی ہو تیسری شرط یہ ہے کہ اس کھیل کے اندر کسی قسم کی سٹا بازی اور جوہ نہ ہو اب اس کی بھی کئی کیفیات ہیں ایک تو انٹرنیشنلی لیول پر ہے دوسرا نیشنل لیول پر اور تیسرا گھر کے اندر بھی ہو رہا ہوتا ہے محلے کی ٹیمیں کھیل رہی ہیں جو ٹیم دھارے گی وہ دوسری ٹیم کو بوتل پلائے گی وہ دوسری ٹیم کو اتنے پیسے ادا کرے گی وہ ٹیپ کے پیسے وہ دے گی بال کے پیسے وہ دے گی بلے کے پیسے وہ دے گی اب اسی طرح سے گھر کے اندر میں شرط لگایا تھا لو اس بات پر اگلی بال پر یہ آؤٹ ہوگا اگلی بال پر چھک ہوگا یہ ٹیم جیتے گی اب گھر کے اندر بھی سٹر بازی چھوٹی موٹی زہر زہر ہے اور گندگی گندگی ہے ایک کترہ پشاپ کا ایک ہزار لٹر پانی کے اندر چاہ جائے سارے کا سارا پانی پاک ہو جاتا ہے اور خواہ اس کے اندر ایک ہزار لٹر کے اندر آپ ایک سو لٹر بھی پشاپ ڈالیں بات وہیں بنا جاتی ہے تو جوہے کی کوئی بھی قسم ہو اسی بھی قسم کی ہو اگر میں جیت کیا تو تم مجھے یہ کھلا ہوگی یہ ساری کی ساری صورتیں شرائط لگا دینا اس وجہ سے بھی وہ کھیل اگر اپنی ذات میں مباہت تھا یا مستخصن تھا پھر بھی مستخصن یا حدیث سے ثابت ہے گھر سواری اب گھر سواری کا مقابلہ ہو رہا ہے اور کہا جی اگر میں گھر سواری کا مقابلہ چل رہا ہے اور دو آدمی بیٹھیں فلان گڑا جیتے گا دوسرا کہتا ہے نہیں فلان جیتے گا اس بات پر شرط لگا کر بیٹھ کے اب وہ بلکل جائز کھیل تھا اب اس کے اندر شرط کی ویسے وہ بھی حرام کرا دے دیا گیا چوتھی چیز فضول خرچی اس کے در نہ ہو فضول خرچی سے مراد مثال دے دیتے ہیں کہ وہاں پر کھراری اکٹے ہو گئے تو اب کھیل کے لیے باہر مدان مناسب تھا اصل چیز تو یہ ہوتی ہے کہ موجودہ وسائل کے اندر رہتے ہوئے کام کو پورا کرنا اب یہاں سے اٹھ کر آپ کہیں وہ دور جا رہے ہیں اور اس کے لیے آپ ایکوپنٹس لے رہے ہیں اس کے ریسورسز لے رہے ہیں آپ بلہ قیمتی ترین لے لیا وکٹس لے لیا کیمرے لگایا جا رہے ہیں قیمتی اتنا زیادہ اس کے اندر فضول خرچی کر دی گئی تو اس فضول خرچی کی ویسے بھی وہ کھیل ضائع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ پانچی شرط اس کے لیے یہ کہ اس کھیل سے جسمانی اور مالی خطرہ نہ ہو اب یہ تو ضائع سی بات ہے جسمانی خطرہ تو ہر کھیل میں رہتا ہے مثلا گرسواری کو لے لیجئے گرسواری کے اندر وہ گر کے مر سکتا ہے زخمی ہو سکتا ہے ہڈی ٹوٹ سکتی ہے آپ تراکی کو لے لیجئے دوب سکتا ہے اس کے اندر مر سکتا ہے ضرور خطرہ رہتا ہے لیکن یہاں پر خطرے کی مقدار کم ہے بنسبت ہم لے لیتے ہیں یہ یو ایف سی ٹائپ کے اور اس طرح کے کھیل کہ جس کے اندر بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کھیل میں دوسرا جب تک بے ہوش نہیں ہوتا تو تب تک پہلا جیتتا نہیں یا دوسرے کو اتنا زخمی کہہ جاتا ہے ناک سے خون آنکھ زائے ہو جاتی ہے بعض اوقات کان کے پردے پڑھ جاتے ہیں بعض بھی ٹوٹ گیا اس طرح کا نقصان اور یہ بھی یقینی ہے کہ جب تک اگر اس کے فیت کو نہیں پہنچے گا اس وقت تک یہ پہلا جیت نہیں سکتا یہ جسمانی خطرہ جس میں جسمانی خطرے کی نوعیت تناسر 50% سے بھی بڑھ رہا ہے ایسا کھیل بھی بلکل درست نہیں ہے چھتی چیز کہ وہ حسب ضرورت اور حاجت ہو مثال دے دیتے ہیں کھانا پینا انسان کی ضرورت ہے اب اللہ تبارک و تعالی نے خود و کم دیا کھاؤ پیو لیکن آگے فرمایا اب اسراف وہ ایک الگ پورا بحث ہے کہ اسراف کس کو کہتے ہیں لیکن اب ضرورت سے زیادہ کھا لیا اب اتنا کھا لیا سانس لینا مشکل ہے میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ میرے بیٹے کو یہ ایٹنگ ڈس آرڈر ہے وہ کھاتے ہیں اس کو سمجھ نہیں آتی میں نے کتنا کھانے مثال دے دیتے ہیں کہ یہ ہم گئے ہیں زیافت پر گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر چار قسم کے کھانے پڑھیں تو میرے بیٹے نے ہرے کھانے کو پوری مقدار میں کھانا ہے مثال دیتے ہیں چار ڈشیں ہیں اور آرڈ کے ساتھ اس نے ایک ایک روٹی پوری کھا لیا اب اس کا اتنا آگے میدہ تو ہے نہیں پھر کیا ہوتے ہیں ہم ایک جگہ اس نے کھانا کھایا ہوا تھا ہم ایک جگہ کہیں چلے گے تو انہوں نے بٹھا دیا کھانے پر اب یہ بیٹھا ہے اور ساتھ میں رو رہے ہیں کیوں رو رہے ہو میرا یہاں پہ درد ہو رہے ہیں یہاں پہ درد ہو رہے ہیں اصل میں اس نے کھانا زیادہ کھایا ہوا تھا تو اب حسب ضرورت اور حاجت ہو کھیل کے آئے اپنے آپ کو تفریح دینا ہے تھوڑا ریلیکس کرنا ہے وہ ایک مومنٹم ایک جمعوت تھا جو کام کا تھا کسی بھی چیز کا تھا اس کو توڑنا مقصود تھا اب اس کے بجائے اس کو مقصد بنا کے لگے اور ایک گھنٹے ڈیر گھنٹے دو گھنٹے سے بڑھا کر اس کو ترانی آپ نے آٹھ گھنٹے دس گھنٹے کر لیا سارے کا سارا دن پیچھے والدین انتظار میں بچہ آئے گا یہ کام کرے گا یا اس کی پوزیشن سکول میں نہیں آ رہی جس کے بہت زیادہ آج کل پر روائے آتا کہ یہاں تک ہوتا ہے تم نے اس طرح زرد سیکھ نہیں لیا آئندہ تمہارا کھیل کوئی بڑھ تو حسب ضرورت اور حاجت ہو ساتھنی شرط یہ ہے کہ وہ کھیل کوئی اس کے اندر خلاف شرع چیز استعمال نہ کی گئی ہو خلاف شرع متعدد قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں ہم مثال دیتے تھے کہ اب اگر وہ کھیلنے جس آلے کے ساتھ کھیل رہے ہیں اس آلے کی شکل اور صورت کوئی ایسی ہے جو خلاف شرع ہو پھر بھی درست نہیں ہے آٹھنی چیز جو آج کل انتہائی زیادہ مفقود ہے کہ اس کے اندر ستر کا انتہائی زیادہ خیال کیا جو گوٹ سے کھیلیں فٹوماہ کو لے لیجیے ہاکی کو لے لیجیے اس کے اندر لباس کا بلکل زیادہ چی بات ہے مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے اب ناف سے کھٹے تک اس کا ستر تھا اور ان سارے کے سارے کھیلوں کے اندر نکر یوز ہو رہے ہیں بلکہ ریسلنگ کو لے لیجیے ریسلنگ کے اندر تو لباس ایسا استعمال ہوتا ہے کہ وادی ننگا ہی سمجھ دیجئے اس کو اور ہمارے ستادہ مختلف تو بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے کہ وہ لوگ جو گھروں کے اندر ریسلنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں دراصل لوگ بیوی کو دکھا رہتے ہیں کہ مرد تو ہی ہوتے ہیں میں تو ویسی ہی ہوں تو باراً کھیل جہیں ایسا کھیل کہ جس کے اندر ستر کا خیال نہیں کیا گیا ہو پھر نوی شک یہ ہے کہ کھیل صرف کھیل ہو اس سے دشمنی اور دوستی ہونا ہو جس طرح اب سیاست کو بھی ہم نے کھیل بھی بنا لیا اور اس کو ہم نے دشمنی اور دوستی کا میار بھی بنا لیا اب کھیل ہے تو وہ جس کھیلنے کی حد تک ہو اس کی وجہ سے آپس پہ منافرد دشمنی اور ایسا کر دینا اور پھر دھوکہ دہی اس کے اندر کر دینا کہ اس ٹیپ سے ہم نے جیت رہی ہیں مثال دے دیتا ہوں سکولوں کے اندر بھی ٹورٹیمنٹس ہو رہتے ہیں اب شرط وہاں پر یہ ہے کہ آٹھ فی تک میڈل تک کے بچے اس کے اندر شامل ہو تو وہ جو میڈل پاس کر کے نائیٹ میں چلا جاتا ہے اچھا پلیئر ہوتے اس کو بھی آٹھ فی کا سٹوڈنٹس آئے کر کے بیٹ میں کھلوا دینا ایسا بھی رہا ہو اور دسی شرط یہ ہے کہ اس کے اندر مخلوط نہ ہو محارم غیر بحارم مرد اور عورتیں ان کا اختلاط عام نہ ہو اور مروجہ کھیلوں کو اگر دیکھ لیا جائے ان شرائطوں کے تناظر میں مروجہ کھیلوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ ایسے کھیل جن کے اندر ان شرائط کو نہیں رکھا جاتا اب میں بات پہلی شرط سے شروع کرتا ہوں نیت تو کھیلنے والی کی نیت وہاں پر پیسہ کمانا ہے وہاں پر اپنا نام اور نمود ہے وہاں پر ریاہ ہے وہاں پر اپنا فہم کرنا ہے فہمز کرنا ہے اپنے آپ کو تو اب اس صورت میں نیت اس کی درست نہیں ہے دوسرا نماز لوکات اور روزہ بلکل ضائع ہو رہے تھے تیسری بات جوہ یہ تو بلکل عام ہے فضول خرچی کے تو اس کی تو بات ہی نہ کریں اور جسمانی اور مالی خطرہ ہے جسمانی خطرہ اس کے اندر کم ہوتا ہے ضرورت ہو بلکل بھی نہیں یہ بلکہ پیشن اور پروفیشن بن گیا ہے حسب حاجت اور ضرورت نہیں رہا بلکہ زندگی کا مقصد بن گیا ہے جبکہ زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالی نے اور رب کو راضی کرنا بتایا تھا یہ نہیں بتایا تھا ساتھویں چیز کہ خلاف شرع چیز اس کے اندر نہ ہو بلکل ہوتی ہیں اور آٹھویں چیز ستر علیہ عزباللہ ابھی ریسنٹلی ختم ہوا فیفا کا ویلک اپ اور وہاں پر اگرچہ مسلم ممالک کے اندر بوچکی اداد کے ساتھ ہوا لیکن پھر بھی جس وقت آدمی جذبات میں ہوتا ہے کرکٹر گو لے لیجیے چوکا لگ گیا چھکا لگ گیا تین بال پانچ رنگ چاہیے اور کھیل دیا چوکا ہو گیا اور سارے یوں اٹھ رہے ہیں اور عورتوں کی وہ آزا جو ان کو چھپانے چاہیے وہ نظر آ رہے ہیں اگرچہ کپڑے پینے ہوئے ہیں کہاں کا ستر باقی رہا پھر اس کھیل کی بنیاد پر نفرتیں قائم ہو رہی ہیں ہم اس ملک میں نہیں جائیں گے وہ ہمارے ملک میں نہیں آئیں گے اور اختلاعات کا تو کیا کہنا اور ہمارے کیمرہ میں بھی اللہ رب العزت ان کو ہدایت نصیب فرمائے اگر مسلمان ہیں اگر مسلمان نہیں ہیں تو اللہ ان کو کلمے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب عزت ان کو بھی ہدایت کاملہ عطا فرمائے چن چن کے ان چہروں پر کیمرہ لگائیں گے کہ جو طبیعت کے موافق ہوں جن کی وجہ سے جن کو جو اٹریکٹیو ہوتے ہیں جو کشش رکھتے ہیں انسان تو بنا ہے وہ تو حسن سے متاثر ہوتا ہے تو پھر سارے کے سارے کیمرے ادھر مڑ رہے ہیں یہ کیا ہے اور پھر جہاں تک بات ہم نے کہی جسمانی خطرہ بات فیشہ تم نے بیان کی تھی جسمانی اور مالی خطرہ بعض کھیل تو ایسے ہیں کہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کو کمزور دل نہ دیکھیں کمنٹیٹر کہہ رہا تھے کہ اس کو کمزور دل نہ دیکھیں خاص طور پر میں بات کروں گا کہ جو ہماری اندر شو سے ڈالا گیا کہ بھارت ہمارا دشمن ہے ہندو اور مسلمان ایک نہیں ہیں مسلم کلچر علا گے پوری دنیا باقی غیر مذہب کا کلچر علا گے تو پھر اب شو سے پڑھایا گیا ہم دشمنی اپنے پیدائش سے لے کر ماں کی گھٹی سے لے کر پیدا ہوئے ہیں ہندووں کے ساتھ اور بھارت کے ساتھ جب ان دو کا میچ ہو اور جب وہ تف اور انتہائی زیادہ ٹینشن کی پوزیشن میں ہوتا ہے تو بعض اکات خبریں آتی بھی ہیں کہ دل کا دورہ پڑھنے سے جاں باق ہو گئے خوشی کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے اور دکھ کی وجہ سے دونوں وجہ سے ایسے ہاتھ ساتھ ہو جاتے ہیں لہٰذا اگر تو یہ شرائط پر عمل کیا جا رہا ہے ان کو نظر ان پر رکھی جا رہی ہے کھیل کو برائے کھیل نہیں بلکہ اپنے لئے ورسش سمجھ کے اس کو کیا جا رہا ہے حسوحاجت اور ضرورت ہے کوئی جوہ نہیں ہے کوئی فضول خرچی نہیں ہے سطر کا احتمام ہے مخلوع تو نہیں ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں کوئی فرائد واجبات اس کے اندر متاثر نہیں ہو رہی ہیں بلکل ٹھیک ہے ایسے کھیل کا کھیلنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ نے کھیلا آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارزا کے ساتھ دوڑ لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی بھی کھیلی پیلوان کو پچھا کر پھینک دیا یہ بھی ہوا جب یہ بھی ہوا تو پھر اس کا مطلب اسلام میں کھیل ضرور ہے لیکن اعتدال کے ساتھ شرائط کے ساتھ اگر ان شرائطوں پہ ہمارا کھیل پورا اترتا ہے بلکل درست اور اگر ان شرائطیں ہمارا کھیل پورا نہیں اترتا تو پھر دراصل ہم دین سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں اللہ سے بھی دور ہو رہے ہیں جنت سے بھی دور ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وقت بھی ضائع کر رہے ہیں اور آخر پر اپنی تباہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ